اسلام علیکم بی ٹی کے اپ ڈیٹس کے پلیٹ فارم سے میں سمانہ شفیق آپ لوگوں کے سامنے حاصل ہوں اور آج ہم بات کریں گے پیراغون ٹاورز کے اوپر جہاں بکنگ پر ہی آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ناظرین میں یہاں پر ٹو بیٹ لاؤنج کے سائز کے بارے میں آپ کو بتا دوں چودہ سو سکوار فٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہے جہاں پر آپ کو کچن سیپریٹ لی دیا گیا ہے جس کی خصوصیات ہیں چودہ سکوار فٹ کی وہ میں آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں ڈسکس کر رہی ہوں اس کا کچن آپ کو سیپریٹ دیا گیا ہے اس کا پاودر واش روم ہے اس کے ساتھ ایک سٹور روم ہے اور اگر میں لیونگ روم اور بیڈ روم کی سائز کی بات کر لوں تو وہ بھی بڑے ہی زبردست سائز کے ساتھ اویلیبل ہے یہ یہاں کا ٹو بیڈ لاؤنج ہے اس کے علاوہ یہاں پر سٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں جن کے ڈیفرنٹ سائز ہیں ناظرین یہ جو پیراغون اپارٹمنٹس ہیں اس کے چار ٹاورز موجود ہیں گیٹ سے تقریباً آپ کو چھے سے سات کلومیٹر یہ اندر کی جانے پڑے گا اور سب سے اچھی بات اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دبل سیکیورٹی کی رہائش فرہام کریں گے یعنی کہ ایک سیکیورٹی جو کہ پہریہ کے گیٹ پر موجود ہے اور دوسری سیکیورٹی جو کہ پیراغون کی جانب سے لگائی گئی ہے یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ باؤنڈری وال کے اندر ہے جہاں پر آپ کو سیپریٹ پارکنگ دی گئی ہے آپ کی اپنی پارکنگ ہوگی آپ کا اپنا نمبر ہوگا جو کہ آپ کا الوٹ کیا جائے گا جہاں پر آپ اپنی گاڑی آرام سے پارک کر سکتے ہیں ایک لگجری لائف ہے ایک لگجری پورا اردگرد کا محول ہے گرین ری ہے ہر جانب تو آپ کے بچوں کو بڑا ہی زبردست قسم کا محول فرہام ہوگا اس پروجیکٹ کے اندر دو ٹاورز ہیں جو کہ اس وقت پزیشن کے ساتھ تیار ہیں فیملیز رہ رہی ہیں تقریباً پچاس سے پچپن پیزد یہ دونوں ٹاورز آباد ہو چکے ہیں جبکہ جو دوسرے دو ٹاورز ہیں جس کو ٹاورز سی اور ڈی کا نام دیا گیا ہے یہاں پر اس وقت پزیشن کی تیاری جاری ہے تقریباً تین سے چار ماہ میں ٹاور سی کی پزیشن دے دی جائے گی جبکہ چھے سے سات ماہ میں ٹاور ڈی پزیشن کے لیے تیار ہوگا کیونکہ یہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں تو سب سے بڑا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی ضروریات زندگی کس طرح سے پوری ہوگی کیسے آپ اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں گے کیونکہ بہریہ ٹاؤن آتے وقت سب سے بڑا کنسرن ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ضروریات زندگی ہے وہ آپ کو بہت دور پڑتی ہے تو ناظرین میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس پیراغون ٹاور کے جو آپ کے اپارٹمنٹس ہوں گے اس کے نیچے آپ کو کمرشل شاپس بھی دی جا رہے ہیں ٹاور اے میں تو یہ شاپس کافی عرصے سے چل رہے ہیں جبکہ ٹاور بی میں بھی اب یہ شاپس سٹارٹ ہو گئی ہیں جن میں گروسری شاپ ہے بیکریز ہیں اس کے علاوہ دودھ کی شاپس ہیں اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں سہولیات بھی آپ کو آپ کے گھر کے بلکل نیچے مہیا کی گئی ہیں اب میں اپنی انونٹریز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میرے پاس اس وقت اگر آپ پیراغون ٹاور لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس اس وقت پیراغون ٹاور کیش میں بھی موجود ہے انسٹالمنٹ پر بھی موجود ہے انر بھی موجود ہے اور آوٹر کمپاؤنڈ فیس دونوں طرح کے اپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر ہم شاپس کی بات کر لیں ناظرین تو اس وقت آسان ایک ساتھ پر پیراغون کی شاپس ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ پیراغون آئیں اس کو وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے گہمہ گہمی ان دکانوں پر رہ رہی ہے اور کتنے اچھے سے یہ دکانیں اس وقت چل رہی ہیں جو کہ میرے پاس اس وقت ایزی انسٹالمنٹ پر موجود ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے جب آپ کہیں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ بچے کس طرح سے اس انوارمنٹ میں رہیں گے کیا ان کو اسکولنگ فیوشن وغیرہ قریب میں ملیں گی یا نہیں تو ناظرین یہاں پر پیراغون ٹاورز میں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی قریب قریب آپ کو اسکول مل جائے گا آپ کو ٹیوشنز مل جائیں گی آپ کو قرآن کلاسز کے لیے مدرسہ مل جائے گا اس کے علاوہ بھی یہاں پر قریب میں ہی ڈینٹسٹ موجود ہیں یہاں پر قریب ہی آپ کو کلینکس مل جائیں گے تو جو چیزیں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ پیراغون ٹاورز کے اطراف میں موجود ہیں تو ناظرین یہ جو چار ٹاورز جن کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا جن میں سے دو اس وقت تیار ہیں اور دو پر ابھی کام جاری ہے اور بہت جلدی وہ پیزیشن کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹاورز میں اپنی انویسمنٹ کریں یا پھر رہائش اختیار کریں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے